بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارا لیکچر ہے سمر فیلڈ فری الیکٹرون تھیوری تو سب سے پہلے ہم چند ازمشنز کی بات کرتے ہیں جو سمر فیلڈ کی تھیوری میں کی گئی ہیں پہلی بات الیکٹرون in a lattice is free کسی بھی لیٹس کے اندر اگر ایک الیکٹرون موجود ہے تو وہ free move کر رہے ہیں اور کسی بھی پارٹیکل کو ہم free کب کہتے ہیں اگر اس پارٹیکل پہ لگنے والی فورس zero ہو اور اگر کسی پارٹیکل پہ لگنے والی فورس zero ہو تو اس کا مطلب وہ پارٹیکل موو کر رہے ہیں under constant potential تو یہ الیکٹرون constant potential کے اندر موو کر رہے ہیں اور اس پر کوئی فورس عمل نہیں کر رہی there is no interaction between electron and electron نہ تو الیکٹرون الیکٹرون کی وجہ سے کوئی interaction ہے یا فورس لگ رہی ہے اور نہ ہی الیکٹرون اور nucleus کے interaction کی وجہ سے کوئی فورس عمل کر رہی ہے سمر فیلڈ نے quantum statistical mechanics کو یوز کیا classical mechanics کی بجائے اور سمر فیلڈ نے کہا کہ یہ جو الیکٹرون ہے یہ ایک فرمیون ہے اور یہ اُبے کرے گا فرمی ڈراغ quantum statistics کو اور جو بھی فرمیونز ہوتے ہیں ان پہ poly exclusion principle hold کرتے ہیں ایک ہی energy state میں دو particles identical particles نہیں آسکتے تو it obey the poly exclusion principle اور یہ electron metal کے اندر free تو ہے لیکن اس کے energy levels quantized ہے electron ہر energy کی value attain نہیں کر سکتا اس کے پاس specific values of energies ہوں گی جو ابھی ہم find بھی کریں گے تو simplicity کے لئے سب سے پہلے ہم suppose کرتے ہیں کہ electron ایک one dimensional crystal کے اندر موجود ہے یا one dimensional box کے اندر موجود ہے تو فرض کرو یہ ہمارے پاس one dimensional crystal ہے یہاں پر میں نے تھوڑا size بڑا کر دیا لیکن آپ اس کو just along the length consider کریں اور اس میں یہ ایک free electron ہے جس کا mass m ہے اور اس کی crystal کی جو length ہے suppose وہ ہے zero سے لے کے l یعنی total length بن گئی l یہ والی position کا نام zero رکھ دیا اس کا نام l رکھ دیا تو total length l ہوگی اب یہ جو electron ہے یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا تو اس کا مطلب اس سے باہر potential infinite ہے اور ادھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا اس کا مطلب ادھر سے بھی potential کیا ہے infinite لیکن اس region کے اندر وہ free move کر رہے ہیں تو اس region میں potential constant ہے اور اس کو ہم نے zero suppose کر لیا کہ اس region میں اس کا potential zero ہے تو اب یہاں پر میں نے ایک one dimensional box بنا دیا جس کی length ہے zero to l zero سے لے کے l length تک potential کتنا ہے zero اور اس سے آگے والے region میں l سے لے کے infinity تک potential infinity ہے اور zero سے لے کے minus infinity تک بھی potential کی value کیا ہے infinity تو ہم اپنے potential function کو اس طرح سے لکھیں گے potential function zero ہے zero سے لے کے l تک اور potential function infinite ہے x سے below minus infinity تک اور l سے above plus infinity تک اس کی values zero ہیں x کی values جب l سے زیادہ ہوں گی وہاں پر potential infinite ہے اور zero سے کم ہوں گی وہاں بھی potential infinite ہے تو یہ ہمارا potential function بن گیا اور boundary پر کیونکہ electron exist نہیں کرے گا اس کے اندر ہی move کرے گا تو boundary پر اور باہر والے اسے میں ہم کہیں گے کہ جو wave function ہے وہ zero ہو جائے گا تو جو wave function کی value ہے وہ boundary پہ بھی zero ہے اور اسے اگلے والے region میں بھی zero ہے کیونکہ اس جگہ پر یہ electron exist نہیں کر سکتا کسی جگہ پر اگر کوئی particle exist نہ کر سکتا ہو تو وہاں پر ہم wave function zero لے لیتے ہیں تو یہ particle کیونکہ صرف اس region میں exist کرے گا تو صرف اسی region میں wave function ہم find کریں گے اور باقی سارے region میں wave function zero ہو جائے گا تو ہم جب بھی کسی بھی particle کا اوپر quantum physics apply کرتے ہیں تو اس کا wave function find کرنے کے لیے ہم schrodinger wave equation کو solve کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم time independent schrodinger wave equation کو apply کرتے ہیں h operator psi is equal to e psi h operator Hamiltonian operator ہے یہ برابر ہوتا ہے kinetic energy operator plus potential energy operator تو آپ کا kinetic energy operator یہ ہے اور potential energy operator یہ ہے اور into psi is equal to e psi h کی جگہ پر آپ نے potential energy operator اور kinetic energy operator کی value لکھ دی اب کیونکہ اس region کے اندر potential کی value کیا ہے zero تو ہم یہاں پر v کی جگہ zero put کر دیں گے اگر v کو zero کریں گے تو یہ والی term ختم ہو جائے گی تو یہ والا factor اس کے ساتھ آ جائے گا تو یہ بنے گا minus h cut square over 2m d2 psi over dx square is equal to en into psi n یہ آ جائے گا اور اگر یہ 2m ادھر جا کے multiply ہو جائے اور h cut square ادھر جا کے divide ہو جائے اور یہ minus ادھر آ جائے تو پھر یہ والی term ادھر آ کے positive ہو جائے گی تو آپ کی یہ والی equation اس form میں convert ہو جائے گی اب آپ دیکھو یہ ایک second order differential equation ہے ہم اس factor کو k square let کر لیتے ہیں تو k square ہم نے let کیا 2m en over h cut square تو یہ آپ کے پاس ایک simple second order differential equation بن گئی جس کا solution اس طرح کا ہوگا یہ اس کا general solution ہے اب ہم اس پہ boundary conditions کو apply سکتا تو ان boundary پہ wave function کی value zero ہو جائے گی تو آپ x جب zero ہوگا وہاں پر wave function بھی zero ہو جائے گا تو یہاں پر x کی جگہ آپ zero put کر دو اور wave function بھی zero کر دو تو یہ wave function ہو گیا zero sin zero پہ کیا ہوتا ہے zero zero into a zero plus b cause zero کیا ہوتا ہے one تو b into one تو یہاں سے b کی value کیا نکل آئی zero اگر یہی بھی ہم یہاں put کر دیں تو آپ کے پاس یہ wave function بن گیا si is equal to a sin of kx اس کا مطلب یہ جو particle اس region میں موجود ہے اس کی wave form ایک sinusoidal wave form ہے یعنی سمجھو وہ particle یہاں پہ wave کی طرح بھی کر رہے اور اس کی wave sinusoidal wave کی طرح wave ہے اس کی اب ہم second boundary condition کو apply کرتے x zero پہ wave function zero ہے اور x is equal to l پہ بھی boundary ہے وہاں بھی wave function کی value کیا ہو جائے گی zero تو اب x کی جگہ پہ l لکھ دو a sine of l x آ جائے گا تو یہ equation یہ بن جائے گی اب آپ دیکھو یہ دو چیزوں کا product ہے اور یہ zero ہے تو یا to a zero ہوگا یا sin kl zero ہوگا a کو ہم zero نہیں رکھ سکتے کیونکہ b تو پہلی zero ہو چکا ہے اگر a b zero کر دیں گے تو total wave function zero ہو جائے گا total wave function zero ہونے particle box کے اندر بھی نہیں ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا particle box کے اندر موجود ہے تو پھر a کو zero نہیں رکھ سکتے تو sin of kl zero ہو جائے اگر sin of kl zero ہے تو پھر اس کا مطلب یہ angle kl یہ برابر ہو جائے گا n pi کے تو یہاں سے آپ k value ملے گی n pi over l اور اگر k ka square find то وہ بنے n square pi square over l square اور یہ ہی value ہمیں required تھیں یہاں پر k ki جگہ value put کر دو n pi over l تو آپ کا free particle کے states کو find کرتے ہیں تو energy کو find کرنے کے لئے ہم یہ relation use کریں گے اس کے لئے value چاہیے تھی k square ki value n square pi square over l square تو آپ is value ko k square ki value ke equal کر دو تو یہ factor برابر تھا k square k square ki جگہ یہ value آگئی یہ ہم en اگر ہم first یا lowest energy state کی بات کریں تو n is equal to 1 ہوگا تو اگر ہم یہاں پر n کی جگہ پہ 1 لکھیں گے تو آپ کے پاس کیا relation آئے گا e one is equal to pi square h cut square over n کی values جو start ہوں گی وہ یہاں پر یاد رکھو ادھر جی تو یہ آپ کے پاس formula بن جائے گا یہاں پہ n کی جگہ 1 لکھیں گے تو یہ آپ پہ first energy state آ جائے n کی جگہ 2 لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس second energy state آ جائے گی اور یہ 2 square 4 آ گیا n کی جگہ 3 لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس third energy state آ جائے اور آپ یہاں پہ نوٹ کرو کہ جو پہلی energy state ہے اس کی value e1 ہے لیکن جو second energy state ہے اس کی energy اس سے 4 times زیادہ ہے تو یہ بن جائے گا اور جو third energy state ہے وہ پہلی energy state سے 9 times زیادہ ہے تو وہ بن state ہوگی وہ بن جائے 16 e1 کے برابر and so on تو پہلے اور دوسرے energy level میں کتنا difference ہے 3 e1 5 e1 7 e1 اس کا مطلب ہر دو energy levels میں جو difference ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اب ہم اس wave function کو normalize کرتے ہیں آپ نے normalization condition پڑی ہے integral minus infinity to infinity si conjugate into si dx is equal to 1 اب ہم si کی value پتہ ہے تو اس کو normalize کرنے کے لئے ہم si کی value put کریں گے تو اس کی مدد سے اس کو normalize کر سکتے ہیں si ہمارے پاس یہ ہے اب کیونکہ یہ سارا real part ہے اور اس میں کوئی imaginary part نہیں ہے تو اس کا conjugate c کے برابر ہو جائے گا تو si conjugate یہ value آگئی اور جو si ہے وہ بھی یہ value آجائے گی تو آپ کے پاس یہ integral بنے گا a sin of kx dx اب کیونکہ یہ particle ہے ہی صرف 0 اور l کے درمیان exist کر رہے تو ہم اس کی limits 0 سے l تک consider کریں گے تو it is equal to 1 اب یہ پر a into a a square بن گیا یہ constant ہے ہم اس کو integral سے باہر لکھ سکتے ہیں sin kx into sin kx sin square kx dx is equal to 1 آگیا اب یہ پر اس کو direct ہم solve نہیں کر سکتے تو ہم یہ پر double angle identity کو use کر لیتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوا ہے sin square theta برابر ہوتا ہے 1 minus cos 2 theta over 2 تو یہ ہی identity use theta kx ہے تو یہ angle double ہو گیا 1 minus cos 2 theta 2 kx over 2 ساتھ میں آگیا dx is equal to 1 اب یہ 2 ہے 1 کی integration بن سائن 2 kx اور یہ جو multiple ہے اس کے ساتھ ہم divide کر دیں گے over آگیا 2 k اور اس کی limit ہم نے لگا دی 0 2 l اور یہ equal to 1 آگیا اب یہاں پر ہم limit supply کرتے ہیں جب x کی جگہ l لکھیں گے تو یہ آگیا x کی جگہ 0 لکھیں گے 0 یہ ہم نے وہ use کیا تو kl اگر n pi کے برابر ہے تو یہ بنجے 2 n pi یعنی 2 pi 4 pi 6 pi and so on اور ان سب values پر sin کی value کیا ہوگی 0 تو یہ ساری term 0 ہو جائے گی تو آپ کے پاس بچے گا a square over 2 into l minus یہ ساری 0 0 ہو جائے گی is equal to 1 تو یہ 2 پر چلا جائے اور l درجہ دیوائی ہو جائے گا اور a ki value find کرنے لئے دونوں طرف square root لے لیں گے تو اس طرح ہمیں a value مل گئی اگر a value function میں واپس put کرنے تو ہمارا wave function normalize ہو جائے گا تو جب بھی آپ کو wave function دیا ہو اور آپ نے اس کو normalize کرنا ہو تو آپ اس wave function کو put کرتے ہیں اور اس کے اندر put کرنے سے یہ amplitude a ہے آپ value find کر لیتے اور پھر وہ value واپس function میں put کر دیں تو وہ ہمارا function normalize ہو جائے گا تو یہ normalize wave function بن گیا of the wave function and its probability اور ہم ان کی energy states کو فیل کریں گے پول ایکس کولویزن پرنسپل کو اپلائی کر کے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تین کیو سو مچ اللہ حافظ